منصور علی خان کا کہنا تھا کہ صداقت عباسی کے چہرے پر کافی زیادہ میک اپ تھوپا ہوا تھا شاید تشدد چھپانے کے لیے اتنا میک اپ کروایا گیا تھا ناظرین آپ پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں میں نے اتنا میک اپ زدہ ان کو آج تک نہیں دیکھا میں نے ان کے چہرے پر اتنا تھوپ کے میک اپ جو ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا جو میں نے اس پروگرام کے درم کو دیکھا ویسے وہ بڑے خوبصورت انسان ہے گورے چٹے سے ہیں لیکن ہمیں تب بھی پتہ لگ جاتا ہے جب چہرے کے اوپر میک اپ وہ آؤ تو اچھا خاصا تھوپ کے میک اپ جو ہے ان کے چہرے کے اوپر وہ آؤ تھا کیوں وہ آؤ تھا میں سپیکلیٹ نہیں کر سکتا اس لئے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میک اپ کافی وہ آؤ تھا اگر کسی وجہ سے مجھے گرفتار کیا تو پھر ہمارا نشانہ جو ہے وہ جی ایچ کی ہوگا ہمارا نشانہ آئی ایس آئی کی دفاتر ہوں گے ہمارا نشانہ آئی ایس آئی کی جو جو ان کے ریایشگہ ہیں وہ ہوں گی تو ایک لحاظ سے پیغام چلا جائے کہ عمران خان کو برفتار نہ کیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے حکم ہے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے لیکن کوئی چیز ہم نے واضح رہے کہ آپ کو عثمان ڈار اور صداقت علی عباسی اپنی سچی کہانی حافظ صاحب کے رٹائر ہونے کے بعد بتائیں گے کیونکہ کمپنی نے امار کی طرح ان کے بچے قتل کرنے کی بھی دھمکی دی ہوئی تھی لیکن سچ کبھی نہیں چھپے گا اور کمپنی کو مزید زلط کی گھڑی کا سامنا کرنا پڑے گا